اس وقت جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیشی جو وزیراعظم ہے حسینہ واجد اس نے اپنے اہدر سے اسدیفہ دے دیا ہے شیخ حسینہ واجد ملک سے بھی فرار ہو گئی وہ فوجی ہیلیکپٹر میں بیٹھ کر بھارت کی طرف چلی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا اسدیفہ بھی سمیٹ کروا دیا یاد رہے کہ یہ جو بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد تھی ان کو آرمی شیف نے پچاس منٹ کا یا گھنٹے کا ایک کا ٹائم دیا تھا کہ آپ سوچ کر فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے یا پھر کسی اور لاحی عمل کی طرف ہم جائیں کیونکہ وہاں پر جو احتجاج کے وہ بہت بڑھ گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اموات ہو رہی تھی ان کی تعداد میں بھی روز برود اضافہ ہوتا جا رہا تھا تو ایڈ دا اینڈ یہ ہوا ہے انڈ افٹ ہے حسینہ واجد ملک سے فرار ہو گئی اور انہوں نے اپنا اسطیفہ بھی سبیٹ کروا دیا ہے کہ آپ کو مزید بنگلہ دیش کی وزیراعظم نہیں رہی تو ایسی ایک بات تو ثابت ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش انہوں نے تاریخ میں دوسری بار اپنا نام بڑے سنہر حروف سے رقم کروایا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی چیز کے خلاف ڈٹ جائے تو وہ قوم اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیتی ہے بشرت یہ کہ ایزا قوم کے طور پر وہ ڈٹ جائے بنگلہ دیشی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں دوسری بار ڈٹے اور دونوں بار تاریخ میں کمیاب ہوئے اور انہوں نے اپنا نام رقم کروا لیا اور انہوں نے ایک منتخف وزیراعظم کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تو یہ ہوتا ہے ایک قوم کی طاقت اور اب جو مستقبل کی کچھ حالات ہیں وہ کچھ اس طرح ہوں گے آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں صدر سے ملاقات کر کے وہاں پر جو نہ ابوری سیٹ اپ کے بارے میں فردر اپنا پلان دیں گے اور اس کے ساتھ آرمی چیف نے کہا ہے کہ قوم فوج پر یقین لکھے اور فوج جو نہ یہ تمام جو عوام کے ساتھ نہ انصافیاں ہوئی ہیں جو قتل و غلط ہوا ہے یہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے تو ان تمام کا احتساب کرے گی اور فوج ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے ملا کر کھڑا کرے گی تو اس لیے جو آرمی چیف ہے بنگلہ دیش کے انہوں نے واضح پیغام دیا ہے بنگالیوں کو کہ آپ لوگ پورا امن رہیں